السلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیزے سے ہوں کے ڈیو سٹوڈنٹس آج ہم ایک نیا کورس ماتھمیٹکس کا سٹارٹ کرنے جان رہے ہیں جس میں ہم ڈسکس کریں گے لیکشن کلاس نمبر سیونن کلاس نمبر سیونن کلاس نمبر سیونن کا جو ماتھمیٹکس ہے پی ٹی بی میں پنجاب ٹیکس بک ہے پنجاب کے در جو پڑھایا جانتا ہے اس کو ڈسکس کریں گے تو آئیے درہ سب سے پہلے ہم آج چیٹر وان کو یعنی کے ڈومین وان کو ڈسکس کریں گے اور اس کا دو تین ڈیفنیشنس اور اس کے ساتھ ہم جو اس کے آپ کی بک کے کنٹینٹس ہیں کنٹینٹس اس کے بارے میں درہا سب دسکس کرتے ہیں تو آئیے درہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے لیے سورننٹس ہمارے پاس ہے جی ڈومین ہے وان ہے ڈومین ٹو ہے ڈومین ٹری ہے ڈومین فور ہے ڈومین فائز ہے ٹھیک ہے یعنی کے چیٹر وان ہے 2 ہے 3 ہے 4 ہے 5 ہے اس طرح کر گیا تو یہ ڈومین ہے کنٹینٹس ہے ڈومین وان ہے اس کو چیٹر وان کہیں گے نمبرز اینڈ اوپریشنس نمبرز اینڈ اوپریشنس ہمارے پاس ڈومین ہے اور اس کے اندر سب ڈومین ہے چھوٹے چیٹر ہیں ان کو ایکسزائز کر کے دیا گیا اس طرح کر گیا ٹھیک ہے سب ڈومین کتنی آجی 1 2 3 4 5 6 ہے 6 سب ڈومین ہے اور اس میں سے ہم فرسٹ جو سب ڈومین ہے اس کو ڈسکس کریں گے آج ٹھیک ہے یہ میرے نام ایچلی کیا ہے ڈومین 1 کا numbers and operations اور سب ڈومین ہمارے پاس 1 ہے rational and decimal numbers rational numbers کیا ہوتے ہیں decimal numbers کیا ہوتے ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے اسی سب ڈومین کے اندر تو ابھی ہم کنٹینٹس کو ڈسکس کر لیں ہیں یہ امبرز ڈومین نمبر 2 ہے algebra algebra کیا آپ کے پاس 3 سب ڈومین ہوگی اور measurements یہ 3 ہے اس میں کیا کیا ڈسکس کریں گے وہ جب پڑے گے اس کو ڈسکس کر لیں گے تو آج ہم اس کا review لے رہے ہیں ٹھیک ہے measurements میں 2 sub domains ہوں گی یہ جو domain 4 ہے اس کے اندر بھی 2 sub domains ہوں گی اور 5 domain ہے data management اس کے اندر بھی اسی طرح 2 sub domains ہوں گی تو آج ہم sub domain 1 کو ڈسکس کریں گے domain 1 کو ڈسکس کریں گے again بسم اللہ اپنے مانگ رہے ہیں domain ہے class ہے math class ڈسکس کر رہے ہیں sub domain rational ہے decimal numbers ٹھیک ہے تو rational numbers اور decimal numbers کیا ہوتے ہیں اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے کچھ اور چھوٹے چھوٹے numbers ہیں چھوٹے تو نہیں ہیں ایسے کافی بڑے numbers ہیں number system ہے ہمارے پاس set to hand numbers کے ان کو ڈسکس کرنا پڑے گا ٹھیک ہے rational number کافی بڑا set ہوتا ہے ان کو ملاتی ہیں اس کو rational number اور irrational بھی ہوتے ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے تو وہ ڈسکس کریں گے تو اس کو بھی ڈسکس کریں گے فیلال ہم یہ دیکھیں گے define integers integers اب کی بک میں پہلے بیس گو پر یہ integers کی ڈیفنیس سلکھیں گے ٹھیک ہے وہ recall کے اندر نکھا ہے recall page number 2 recall 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 کریں جو آپ نے یاد میرا تا six پر اس کو دیکھیں گے define integers integers کیا ہوتے ہیں integers کا ایک ہمارے پاس set ہوتا ہے ٹھیک ہے numbers کا set ہوتا ہے integers اس کے اندر کس طرح نمبر ہوتے ہیں وہ دیکھیں گے اس کے اندر پہلے تو دیکھ لیں اس کو پڑھتے ہیں ابھی اس کے اندر کیا ہوتے ہیں جی یہ بھی integers ہے یہ بھی integer ہے اس کو دیکھتے ہیں پہلے set of integers کے اندر کیا ہوگا زیرو ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد چون ہوگا اس کے بعد 3 ہوگا اس کے بعد 4 ہوگا 5 ہوگا 6 ہوگا اس طرح کے نمبرز پڑے ہوئے اور اسی طرح اس کے انٹیجرز کے اندر مائنس بھی بڑھا ہوئے مائنس 2 بھی ہے ساری نیکٹی والے پوزٹی والے اور زیرو بھی بڑھا ہوئے انہی کو ہم کیا رہتے ہیں تو اسی کو اسی طرح میں لکھا جاتا ہے یہ دیکھنا ہے اس کو لیمک پڑھنا مسکل ہوتا ہے 0, 1, 2, 3 یا مائنس 1, مائنس 2 چلتے جائیں گے ہم ایسی کہہ رہے دیں 0, plus minus 1, plus minus 2 plus minus 3, plus minus 4 so on اس طرح کہہ رہے دیں ٹھیک ہے تو ابھی definition کو اس دنما read کر لیں گے easy ہے positive integers and negative integers along with 0 positive integer لے لیں negative integer لیں numbers لیں ان کے ساتھ 0 بھی ملا دیں تو اس کو ہم integers گنام کیا رہے دیں بس تقریب آرہ اس کو یہ denote کیا جاتا ہے جی set of integers denote it by Z capital Z سے اس کو denote کرتے ہیں جی میں آپ کو جائے تو یہ بلکل سوڑی سی اس آسان سی definition ہے سمجھ آ گئی آپ کو مچ ساتھا اس کے بعد بس ریٹس whole numbers ہیں whole numbers whole numbers کیا ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو 6th class میں natural numbers ہوتے ہیں آپ کے بعد کیا ہوتے ہیں natural numbers natural numbers یہ ہوتے ہیں یہ لگھ رہے تھا set of natural numbers کو n set ہوتے ہوتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 اس طرح آگے چلتے ہیں یہ set of natural numbers ہیں اور whole numbers کیا ہوتے ہیں just a whole number میں آپ نے 0 لکھنا آرہا اگر آپ natural numbers کے ادر 0 بھی add کرتے ہیں تو آپ کے پاس whole numbers مان جاتے ہیں بلکھل easy ہے whole numbers کیا ہوتے 0 1 2 3 4 5 0 add natural numbers کے اندر whole whole numbers مان جاتے ہیں definition کو دیکھ لیتے ہیں natural numbers along with 0 whole numbers مطلب natural numbers کے ساتھ 0 بھی ملا رہے ہیں whole numbers مان جاتے ہیں natural numbers آپ کو میں نے لکھتے نہیں دیا ادھر پکا ادھر کیونکہ وہ 6 میں پڑھ سکھے ہیں ٹھیک ہے yes تو اس کے اندر اب next to next جو ہمارا کام ہوتا وہ اس کو رسطت دیں گے اس سے جگہ آپ 6 میں پڑھ جاؤ ہے اس کو نہیں بار بار رکیٹ کریں گے بس میں آپ بتاتا جاؤں گا ساتھ 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 next مال پاس آئے بانے کی لائن ہے 2 کی لائن 3 4 کی اس طرح اگر لائن لگا کر اس کو نمبر mention کر دیں ایزر negative numbers ہوں گے ایزر positive numbers ہوں گے تو اس کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ آگے پاس ایک number line بن چکی ہے اگر numbers کو number 9 کے اوپر بتاتے range to number line جاتے definition ہوں گے کھتے ہیں when we range the integers on number line then the line is called number line اگر number integers کو on number line کو mention دیں internet تو that bit dh number line یہ سوڑ بلکل easy ہے تھوڑا سوڑا سوڑا سوڑ topic کیا امید آپ کو سوڑ 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 یہ contents سوڑ discuss جائے ہم نے اس کے پار integers definition دیکھی جائے اس کے پار whole numbers کی اور number line کی ٹھیک ہے dear students امید کھتا ہوں آپ کو یہ اچھے سوڑ سمجھ جائے ہوگا اس کے علاوہ dear students اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو like share کریں اور چینل کو subscribe بھی ضرور کریے گا bell icon کے button کو press کریں اور اس کے ساتھ ڈیئر students اگر آپ کوئی اور book کوئی اور math lecture series discuss کرنا چاہتے ہیں تو آپ comment box میں comment کر لیے گا ملے گے نیکس ویڈیو میں تا تک کے لیے اللہ حافظ